محترم طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب الحج شروع کرنے سے قبل بندہ نے مناسب سمجھا کہ چند تصاویر کی ذریعے مشاعر مقدسہ کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جن سے انشاءاللہ تعالی کتاب الحج کا سمجھنا آسان ہو جائے گا مشاعر مقدسہ ان مبارک مقامات کو کہتے ہیں جہاں حج کے مناسق سر انجام دیے جاتے ہیں یہ پہلی تصویر مسجد الحرام مکہ مکرمہ کی ہے خلائی سیارچے سے لی گئے اس تصویر میں مسجد کے وسط میں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ دکھائی دے رہا ہے جس کے گرد عاشقان الہی کا حجوم بھی واضح نظر آ رہا ہے بیت اللہ اور مسجد الحرام کا ایک اور منظر جس میں مسجد کے اندر چھت پر اور مسجد سے باہر ہر طرف تاحد نگاہ لوگ صفحیں بنائے نماز میں مصروف ہیں خانہ کعبہ کا قریبی منظر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجرِ اسود نصد ہے یہی سے تواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور یہی پر تواف کا اختتام ہوتا ہے تواف کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجرِ اسود کا بوسا لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں اور ہر چکر میں حجرِ اسود کا اسی طرح بوسا لیا جاتا ہے جب سات چکر پورے ہو جائیں تو یہ ایک تواف مکمل ہوا ہر تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے بے انتہا حجوم کی وجہ سے حجرِ اسود تک پہنچنا چونکہ نہائیت مشکل کام ہے نیزی سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجرِ اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجرِ اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہِ اللہِ اکبر وللہِ الحمد کہہ کر پھر ان ہاتھوں کو بوسا دے دیا جائے لوگوں کی سہولت کی خاطر سعودی حکومت نے حجرِ اسود کے سامنے زمین پر سنگِ مرمر کی سیاح پٹی بنا دی ہے سنگِ مرمر کی سیاح پٹی سے ہی تواف کی ابتداء اور اسی پر تواف کی انتہا ہوتی ہے تصویر میں یہ سیاح پٹی واضح طور پر نظر آ رہی ہے جبکہ دوسرا خط تواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ تواف کرنے والا اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گت چکر لگاتا ہے یعنی دورانِ تواف بائیاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے حجرِ اسود کا ایک قریبی منظر حجرِ اسود کے گت چاندی کا بہت بڑا چمکدار حلقہ لگا ہوا ہے اس تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ چاندی کے حلقے کے وسط میں حجرِ اسود آٹھ چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے قریب ہی کونے پر حجرِ اسود کو دیکھا جا سکتا ہے بیت اللہ کے دروازے اور حجرِ اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتظم کہتے ہیں ملتظم ان مقامات میں سے ہے جہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں نیز اس تصویر میں مقامِ ابراہیم کی سنہری جالی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے نماز ادا کی تھی مقامِ ابراہیم کا ایک قریبی منظر آقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے مقامِ ابراہیم کا ایک اور منظر اس سنہری جالی کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں جنہیں اس جالی میں سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے مقامِ ابراہیم پر نصب سنہری جالی کا اندرونی منظر چاندی کے چکٹھے میں موجود پتھر پر قدموں کے نشانات نمائی ہیں چاندی کے چکٹھے میں موجود حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کی ایک اور تصویر ایک اور تصویر جس میں چاندی کے چکٹھے میں بند پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے قدموں کے نشانات نمائی ہیں ایک ایک چاندی ہے اور درمیان میں گہرائی میں سرخ مائل پتھر دکھائی دے رہا ہے جس میں درادیں پڑی ہوئی ہیں بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں مقامِ ابراہیم کی سنہری جالی بھی نظر آ رہی ہے تصویر میں بیت اللہ کے ساتھ ہی نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے بیت اللہ کا یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے یہ بھی دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک مرتبہ سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی اور اس تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگائی مگر حلال مال کو جب جمع کیا گیا تو اس سے سارے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ کچھ حصے پر تو عمارت بنا دی گئی جاکہ باقی حصے پر چھوٹی سی دیوار بنا کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا یہی حصہ حتیم کہلاتا ہے مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کسی عام شخص کی بھی یہ تمنا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں تو وہ حتیم کے اندر نماز ادا کر کے اپنی اس تمنا کو پورا کر سکتا ہے مسجد الحرام کی ایک اور تصویر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برامدہ باقی عمارت سے الگ ہو کر دور تک چلا گیا ہے اس برامدے میں سعی کی جاتی ہے اس برامدے کے کونے پر صفا پہاڑی ہے جبکہ دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے صفا اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے کا نام سعی ہے سعی کی ابتداء صفا پہاڑی سے کی جاتی ہے صفا سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا پھر واپس صفا پر پہنچیں تو دو چکر ہوئے اس طرح ساتھوں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے تصویر میں صفا اور مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے تصویر میں نظر آنے والے دونوں گمبدوں کے نیچے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں عمرہ صرف تواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ مقات سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا جائے اور عمرے کی نیت کی جائے پھر بیت اللہ کا تواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو عمرہ مکمل ہوا اب بال منڑوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار کر آن کپڑے پہن لیے جاتے ہیں دوسرے زاویے سے لی گئی مسجد الحرام کی ایک اور پرانی تصویر جس میں صفا مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے صفا اور مروہ کے برامدے کا اندرونی منظر جس میں لوگ سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھت پر دو سبز نشانات دیکھے جا سکتے ہیں سعی کے ساتھ چکروں کے دوران سعی کرنے والا جب بھی یہاں پہنچے تو ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی رفتار سے دور لگائے دورنے کا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے اس نقشے میں ان مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جہاں مناسق حج سر انجام دیے جاتے ہیں عمرے کا طریقہ تو مختصر طور پر بیان کر دیا گیا اب حج کا طریقہ بھی مختصرا یاد رکھیں حج کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی مقات سے احرام باندھ لے اور تلبیہ پڑھ کر حج کی نیت کر لے تو حج شروع ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی ایک تواف اور سعی کر لے اور پھر مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے اس دوران جس قدر تواف کرنا چاہے کر سکتا ہے یہاں تک کہ ذل حجہ کی آٹھویں تاریخ آ جائے یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے آج حاجی مینہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں زہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ پانچ نمازیں مینہ میں ادا کرنا سنت ہے فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کرے یہ نومی ذل حجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزارے اور خوب کسرت سے استغفار و مناجات میں مشغول رہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدالفہ روانہ ہو جائے مزدالفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز کی کٹھی باجمعت ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدالفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمرات کیلئے یہیں سے کم از کم انچاس کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورج طلو ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے یہ دسویں ذل حجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ بند کر دے اس کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر لے اور پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار دے اور کپڑے پہن لے عید کے تین دن کے اندر کسی بھی وقت مکہ مکرم آجا کر توافے زیارت کر لے حج میں یہ تواف فرض ہے اگلے روز یعنی گیارہ ذل حجہ کو ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے کو اور پھر بڑے جمرے کو سات سات کنکریاں مارے بارہ ذل حجہ کو بھی اسی طرح ترتیب سے تین جمرات کو سات سات کنکریاں مارے تیرہ ذل حجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو آج کی صبح صادق سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ تاریخ کے صبح صادق طلوع ہو گئے اور حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تین جمرات کو سات سات کنکریاں مارے وطن واپسی سے پہلے توافے وداع کر لے توافے وداع پر مناسق حج مکمل ہو گئے یاد رہے کہ یہ حج افراد کا طریقہ بیان ہوا جس میں قربانی کرنا واجب نہیں جبکہ حج کے باقی دو طریقے یعنی حج قرآن اور حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے سامنے دیئے گئے نقشے میں ان تمام مبارک مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جو ابھی بیان ہوئے حج عمرے کی مختصر وضاحت تصاویر کے ذریعے مکمل ہوئی جبکہ باقی تفصیل انشاءاللہ کتاب الحج میں آ جائے گی کتاب الحج الحج واجب على الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاسحہ ایذا قدروا على الزاد والراحلت فاضلا عن المسكن وما لابد منه وعن فقط عیاله الى خین عده وكان الطریق آمنا ویعتبر في حق المرأة ان يكون لها محرم يحج بها او زوج ولا يجوز لها ان تحج بغیرهما اذا كان بينها وبين مکة مسيرة صلاة ایام فصاعدا اچھا بھئی آج ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے بھئی حج بھئی حج کے لوگوی معنی ہیں ارادہ کرنے کے بھئی ہاں یعنی عربی زبان میں حج کا کیا معنی ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا کسی چیز کا ارادہ کرنا کسی چیز کا ارادہ کرنا لیکن باگ علامہ نے لکھا ہے کہ حج مطلق شئے کے ارادے کو نہیں کہتے بلکہ کسی عظیم شئے کا ارادہ کیا جائے تو یہ حج کہلاتا ہے کسی عظیم شئے کا ارادہ کیا جائے تو یہ حج کہلاتا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی کتنے معنی ذکر کیے بھئی دو بعض علامہ کیا فرماتے ہیں بھئی حج نام ہے ارادہ کرنے کا کسی بھی چیز کا لیکن بعض کی بار علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی مطلق شئے کے ارادے کو حج نہیں کہتے بلکہ حج کس کو کہتے ہیں کسی عظیم شئے کا ارادہ یہ حج کہلاتا ہے بھئی حج کہلاتا ہے اور استلاح شریعت میں حج کسے کہتے ہیں تاریف لکھ لیجئے بھئی الحج ہوا الحج ہوا الزیارت مکان مخصوص الحج ہوا وزیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص فی زمن مخصوص زمن ذا کے ساتھ ہے بھئی بی فی علم مخصوص بی فی علم مخصوص بی فی علم مخصوص بس بھئی تاریف مکمل ہوئی لکھ لی بھئی اسطلاح شریعت میں حج کسے کہتے ہیں وزیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بی فی علم مخصوص اسطلاح شریعت میں حج ایک مخصوص جگہ کی زیارت کا نام ہے ایک مخصوص زمانے کے اندار اور مخصوص فیل کے ساتھ ہوئی مخصوص فیل کے ساتھ ہوئی مخصوص مکان کی زیارت ہے مالا نا بیت اللہ عرفات وغیرہ اور مخصوص زمانہ ہے حج کے ایام معلوم ہیں آپ کو بھئی اور مخصوص افعال ہیں بھئی توافز زیارت وغیرہ وقوف عرفہ بھئی تو کہتے ہیں بھئی الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العوط لا الاصحا حج واجب ہے آزاد مسلمانوں پر البالغین آزاد مسلمان ہوں مالا نا پہلی قید لگائی بھئی آزاد ہوں غلام پر حج فرض نہیں البالغین اور کیا ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے بھئی بالغ ہونا چاہیے العقل عقل ہو بھئی بالغ کہا بچے سے اختراز کیا بھئی بچے پر حج فرض نہیں بھئی سمجھ میں ہے غلام پر بھی نہیں ہے اور بچے پر بھی نہیں عدا یہ کریں گے ہو تو جائے گا لیکن فرض حج عدا نہیں ہوا بھئی غلام آزاد ہونے کے بعد اور بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر مالدار ہوئے استطاعت ہوئی حج کی تو پھر فرض حج عدا کرنا پڑے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی ہاں ویسے حج تو ہو جائے گا لیکن وہ فرض عدا نہیں ہوا بھئی تو حج الحج واجب حج فرض ہے آزاد مسلمانوں پر البالغین العقلہ جو بالغ ہوں راقل ہوں بھئی الاسحاء اور تندرست ہوں بھئی اب کا حج ہے کوئی معذور ہے بھئی اس پر حج نہیں بھئی اذا قدروا علی الزادی والراحلتی جب وہ قادر ہوں علی الزادی زاد راہ پر بھئی والراحلتی اور سواری پر فاضلا عن المسکنی اس حال میں کہ یہ زائد ہوں ان کے رہائش سے وما لا بد منہو اور ان چیزوں سے جن کا ہونا ضروری ہے یعنی ضروریات سے جب وہ زاد راہ بھئی زاد راست بھئی سفر کا سارا خرچہ وغیرہ ہو سامان راستے کی ضروریات ہوں والراحلہ سواری بھی ہے اور یہ زائد ہونے چاہیے کس چیز سے مسکن سے رہائش سے بھی زائد ہے وما لا بد منہو اور جو ضروریات ہیں ان سے بھی زائد ہے وعن نفقت عیالی ہی اور اپنے گھر والوں کے نفقے سے خرچے سے بھی ہو زائد الہی نعودی ہی واپس لوٹنے کے وقت تک بھئی یعنی گھر والوں کے پال یہ بھی اتنا خرچہ ہو کہ اس کے واپس آنے تک وہ کیا کر سکیں کھانے پینے وغیرہ کا بندوبست کر سکیں اسے بھئی تو پھر یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو اس شخص پر حج فرض ہے تندرست ہے معذور بھی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا اتنا خرچہ وغیرہ بھی ہے کہ آسانی سے آ جا سکتا ہے بھئی اور کھانے پینے کا خرچہ راستے کا اور وہاں کا ہے اور یہ چیز جو ہے خرچہ وغیرہ اس کی رہائیت سے اس کی ضروریات سے اور اس کے گھر والوں کے نفقے سے زائد ہونا چاہیے وقانت طریق و آمینہ اور راستہ بھی پر امن ہو بھئی راستہ کیا ہو اس حال میں کہ راستہ بھی پر امن ہو بھئی اگر راستے میں اس کے دشمن ہے تو پھر تو یہ کیسے جائے گا حج پر بھئی وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِ الْمَرْأَتِ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَحْرَمُنْ يَحُجُّ بِهَا اور معتبر ہے عورت کے حق میں کہ اس کے لئے کوئی محرم ہونا چاہیے یَحُجُّ بِهَا جو اسے کیا کروائے حج کروائے بھئی حج کروائے اس کے ساتھ حج کرے محرم جانتے ہو یا نہیں جانتے بھئی وہ قریبی رشتے دار بھئی جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا ہو بھئی تو ان محرمات میں سے بھئی سمجھ میں اس کے لئے اس کا بھائی ہے باپ ہے چچا ہے وغیرہ بھئی بیٹا ہے تو محرم ہو جو اس کو حج کروائے اوزہ جن یا کون ہونا چاہیے اس کا شوہر ہونا چاہیے اس کا خامند بھئی وَلَا يَجُودُ لَحَ اور عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ حج کرے ان دونوں کے علاوہ یعنی کسی محرم یا اپنے خامند کے علاوہ کے ساتھ کیا کرے ان کے بغیر حج کرے جب اس کے اور مکہ کے درمیان مسیرت سلاست ایام تین دن کی مسافت ہو یا اس سے زیادہ تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ بغیر محرم کے اور بغیر خامند کے کیا کرے حج کرے حج کرے تو صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا بھئی کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم یا خامند کے بغیر حج نہیں کر سکتی جب کہ اس اور مکہ مکرمہ کے درمیان کتنی مسافت ہو تین دن کی مسافت ہو سمجھیں اب عورت ایک ہے بڑی مالدار ہے بھئی باقی تمام شرائط حج پوری ہیں لیکن اس کے پار اس کوئی محرم نہیں اس کا خامند نہیں اب کیا کرے کہتے ہیں بھئی اب اس عورت کو چاہیے کہ کسی نائب کو بھیجے کیا کرے کسی نائب کو بھیجے کسی شخص کو بھیجے جو اس عورت کی طرف سے حج ادا کرے گا اسے حج بدل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حج بدل کہتے ہیں تو حج بدل کے لیے کسی نائب بنا کر بھیجے گی بھئی بھئی حج سے پہلے بھئی عمرے کا طریقات کو بتلا دوں بھئی کیونکہ عمرے کا تذکرہ آتا رہے گا اور یہی افعال حج میں بھی کرنا ہوتے ہیں تو عمرہ مختصر ہے پہلے اس کا طریقہ آنا چاہیے انسان جو حج پر گئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں انہیں تو طریقہ معلوم ہوگا باقیوں کے لئے بیان کر دیتا ہوں بھئی بھئی عمرے کے لئے جاتے ہوئی انسان کیا کرتا ہے احرام بانتا ہے احرام احرام جانتے یا نہیں جانتے بھئی دو سفید چادر ہیں بھئی اور سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا بھئی سیلے ہوئے کپڑے اتارے دو چادریں لے بھئی ایک تہبان کے طور پر باندھ لے گا اور دوسری اوپر چادر کے طور پر استعمال کرے گا بھئی تو یہ احرام ہے تو احرام غسل وغیرہ کر کے آگے تفصیل آگے آ جائے گی میں مختصرا بتلا دیتا ہوں احرام باندھ لیتا ہے عمرے کی نیت کر لیتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے ایک تواف کرنا پڑے گا اور پھر ایک ساڑی کرنا پڑے گی اور اس کے بعد پھر اسے بال منڈوانا پڑیں گے بھئی ٹینڈ کروائے یا بال چھوٹے کروائے اس کے بعد حلال ہوگا یاد رکھو حالت احرام میں بہت سی چیزیں انسان پر انسان کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں حالت احرام میں اپنے بال نہیں کاٹ سکتا ناخن نہیں کاٹ سکتا بھئی اور خوشبو نہیں لگا سکتا بھئی خوشبو نہیں بیوی کے پاس نہیں جا سکتا اور اس طرح بہت سی چیزیں منع ہیں آگے تفصیل آ جائے گی تو وہاں بیت اللہ جب جائے گا وہاں پر تواف کرنا پڑے گا پھر سعی کرے گا سعی کے بعد پھر اس کے بعد بال منڈوائے گا یا بال چھوٹے کروائے گا اور پھر اب یہ حلال ہو گیا بھئی اب اس کے لئے خوشبو لگا وہ چیزیں جو ممنوع تھی اب وہ ممنوع نہیں رہی بھئی سورة ساری سمجھ میں آگئی بھئی جی تو تواف بھئی یاد سات چکر لگائے جاتے ہیں جو حجر اسود سے شروع ہوتے ہیں اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتے ہیں یہ سات چکر جو ہیں یہ ایک تواف کہلاتا ہے یہ سات چکر بیت اللہ بھئی آپ نے تصاویر میں تو دیکھ ہی ہے بھئی اس بیت اللہ کے جو دروازے کی جانب ہے دروازے کے بلکل سات والے کونے پر بھئی حجر اسود لگا ہوا ہے اور انسان وہاں جائے بھئی وہاں سعودی حکومت نے اب بھئی اس کی بلکل سید میں ایک کالی پٹی بنا دیا بھئی حجر اسود کی سید بتلانے کے لیے کوئی بھی تواف شروع کر رہا تو کیا کرتا پھر وہ پٹی بتلاتی ہے کہ آپ اس وقت حجر اسود کی سید میں کھڑے ہیں بھئی تو اصل تو یہ ہے بھئی کہ تواف شروع کرتے کیا کرے حجر اسود کو انسان بوسا دے بوسا دے تکبیر و تحلیل وغیرہ تکبیر کہے بھئی لا الہ اللہ وغیرہ کہے اور اور حجر اسود کو بوسا دے اور پھر دروازے کی جانت بیت اللہ کی گر چکر لگائے گا یعنی انسان کا بایاں کندھا جو ہے بیت اللہ کی طرف رہے گا اس طرح چکر لگاتا ہے کہ بایاں کندھا کس کی طرف ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف رہتا ہے بھئی تو چکر لگاتا ہے پھر جب حجر اسود کے سامنے آئے گا اس کی چیز میں آئے تو پھر بھئی وہ حجر اسود کو بوسا دے سمجھ میں آئے بھئی بوسا دے بسم اللہ 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 الحم کہتا وہ پھر جائے گا بھئی تواف کے دوران بھئی ذکر ادکار کرتا رہے دعائیں کرتا رہے پھر اس کے بعد چکر آیا پھر حجر اسود کے سامنے پہنچے گا بھئی پھر حجر اسود کو بوسا دے یہ دو چکر ہو گئے اسی طرح ساتھ چکر جب پورے ہو جائیں گے ساتھ میں چکر میں جب حجر اسود کو بوسا دے لیا تو اب ایک تواف مکمل ہو گیا بھئی ایک تواف کیا ہوا ساتھ چکر بھئی یہ تواف کہلاتا ہے لیکن رش بہت ہوتا ہے بھئی اتنا حجوم ہوتا ہے یہ تو میں نے بتلایا حجر اسود کو بوسا دے لیکن اتنا حجوم ہوتا ہے حجر اسود تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو پھر دوسری صورت یہ بوسا تو اس کو نہیں دے سکتا حجر اسود کو ہاتھ لگا دے اور ہاتھ کو بوسا دے دے یہ دوسرا طریقہ ہے سمجھ میں آیا بھئی یا چادر چیز لگا لی حجر اسود کو بوسا دے دیا لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو تیسہ آسان طریقہ ہے بھئی بھئی حجر اسود کی سید میں جتنے بھی آپ اس سے دور ہیں اسی سہن کے اندر مسجد کے اندر حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف کی جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہا اور اپنے ہاتھوں ہی کو بوسا دے دیا سمجھ میں آیا بھئی اپنے ہاتھوں کو بوسا دے دیا چکر لگایا اگلے چکر میں پھر جب وہاں پہنچا پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ حمد کہا ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اٹھا کر اور پھر ہاتھوں کو بوسا دے دیا اور چکر لگاتا رہا سات چکر پورے ہوئے یہ ایک طواف ہو گیا طواف کے بعد تواف کے لئے دو رکعت نفل بھی پڑے جاتے ہیں بھئی تو بیت اللہ میں حرم شریف مسجد کے اندر مسجد الحرام جس میں بیت اللہ ہے مسجد میں کسی بھی جگہ پر دو نفل پڑ لے بھئی تو یہ طواف کے دو نفل ہو گئے لیکن افضل یہ ہے مقام ابراہیم کے پاس دو نفل پڑے جائیں آپ اس کے بعد یہ سعی کرے گا بھئی سعی بھئی آپ نے اگر کبھی پوری مسجد الحرام کی تصاویر دیکھیں ہوں جس میں پوری مسجد آ رہی ہو تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ مسجد کے ایک جانب جو ہے ایک برامدہ مسجد سے آگے تک سیدھا نکل گیا ہے سمجھ میں آیا بھئی باقی تو بیت اللہ کے پوری مسجد چاروں طرف بنی ہوئی ہے لیکن ایک طرف ایک برامدہ کیا ہے ذرا سیدھا دور تک چلا گیا مسجد سے الگ ہو کر سیدھا چلا گیا اب اگر آئندہ کبھی تصویر دیکھیں بڑی پوری مسجد کی تصویر تو اس میں آپ غور کیجئے گا آپ کو نظر آئے گا بھئی یہ برامدہ مسجد سے آگے تک چلا گیا الگ اس کے قریب جو لگا وہ ساتھ اور ایک وہ مسجد سے الگ ہو کے دور تک جو برامدہ گیا اس کے آخری کنارہ یہ جو قریب والا کنارہ ہے اس کے نیچے پہاڑی ہے جسے صفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفہ اور جو دور والا کنارہ ہے اس پہ بھی ایک پہاڑی ہے اندر تو یہ صفہ مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے جیسے تواف کے ساتھ چکر تھے یہاں پر بھی ساتھ چکر لگانے پڑیں گے صفہ سے شروع کریں گے تواف صفہ پر کھڑا ہو بیت اللہ کی طرف انسان رکھ کرتا ہے دعا وغیرہ مانگتا ہے ذکر کرتا ہے اور پھر مروہ کی طرف چل پڑتا ہے مروہ پر جب پہنچا وہاں بھی اسی طرح کرنا ہے ذکر وغیرہ کیا دعا کی اپنے لئے سب کے لئے یہ ایک چکر مکمل ہوا پھر مروہ سے واپس آئے گا کہاں پہنچے گا صفہ یہ ہو گئے دو چکر سمجھ میں آیا تو یہاں وہاں بیت اللہ کے گفت تو پورا چکر لگتا تھا وہ ایک چکر تھا لیکن یہاں صفہ سے مروہ تک یہ کیا کہلائے گا یہ نہیں کہ واپس صفہ پہ پہنچے گا تو پھر ایک چکر ہے نہیں اس طرح تو بڑا لمبا ہو جائے گا اس میں صفہ سے مروہ تک ایک چکر پھر مروہ سے واپس جو صفہ پہ آیا یہ کتنے ہو گئے دو ہو گئے دو تو تین دفعہ جب تیسری دفعہ جب صفہ پہ 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 واپس تو یہ کتنے ہو گئے ہر ایک صفہ پہ واپس آتا ہے کتنے بن جاتے ہیں دو دوسری دفعہ آیا کتنے ہو گئے چار تیسری دفعہ چھے ہو گئے اب ساتھیں مرتبہ میں صفہ سے چلے گا مروہ پہ 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 سات چکر پورے ہو گئے سعی کیا ہو گئی مکمل ہو گئی تو اب کیا کرے گا تواف بھی مکمل سعی بھی مکمل حالت احرام میں ہے حالت احرام تو اب بال منڈوائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی بال یا تو بال منڈوائے بلکل بھئی ساتھ ساتھ کر والے اور اب حلال ہو گیا اب کپڑے وغیرہ پہن سکتا ہے خوش پھول لگا سکتا ہے ناخن وغیرہ کار سکتا ہے یا بال چھوٹے کر والے بھئی سر سورت ساری سمجھ میں آ گئی عمرہ سمجھ میں آیا بھئی یہ عمرے کا طریقہ تھا بھئی اے حرام باندہ بیت اللہ گئے وہاں پر کیا تواف کیا ساتھ چکر رگا دو رکعت نفل پڑے تواف کے دو رکعتیں پڑیں اور پھر اس کے بعد ساری کی وہ صفہ مروہ میں ساتھ چکر لگائے شروع کہاں سے کیا صفہ سے اختتام کہاں پر کیا مروہ پر اور پھر اس کے بعد کیا کیا بال چھوٹے کروائے یا بال منڈوا لئے تو دیکھا عمرہ پورا ہوا یہ عمرہ ہوتا ہے بھئی آپ نے نام سنا ہوگا آج میں نے تفصیل آپ کو بتلا دی سمجھ میں آیا تو اس پہ اگر رش وغیرہ نہ ہو بھئی تو زیادہ زیادہ ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں سمجھ میں دو گھنٹے لگ گئے ذرا رش ہوا تو تین گھنٹے ذرا لگ جائیں گے بس اتنے میں ہو جاتا ہے عمرہ بھئی تو پھر انسان جتنے مرضی عمرے چاہے کرنا جتنے عمرے کرنا چاہے کرتا رہے بھئی سمجھ میں آیا یہ عمرہ ہے اب یاد رکھئے حج بھئی یاد رکھئے فرائض حج تین ہیں بھئی کتنے ہیں فرائض حج تین ہیں بھئی اخرام اخرام وقوف عرف اخرام وقوف عرف اور تواف زیارت اور تواف زیارت زیارت اخرام وقوف عرف اور تواف زیارت بھئی بھئی اخرام سا تو میں نے بتلا دی آپ کو بھئی وہ دو چادروں کا نام ہے سمجھ میں آیا بھئی وہ احرام باندھے انسان اور حج کی نیت کرے گا اور تواف زیارت بھئی ایک مقصود تواف ہے اس کا نام تواف زیارت ہے جو حج میں فرض ہے اسی طرح جو میں نے طریقہ بتلایا بھئی ہاں اس کا وقف ہے اور وقوف عرف آگے آجائے کی تفصیل بھئی میدان عرف کے اندر بھئی نومی ذل حج کو زوال کے بعد یعنی سورج جب ڈھل جائے اس کے بعد بس میدان عرف میں چند لمحوں کے لئے بھی چلا جائے تو وقوف عرف بھی ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات چند لمحوں کے گزر جائے وہاں سے بھئی زوال کے بعد یہ بھی کافی ہے اگلی فجر سے پہلے پہلے تک تو حج کے یہ تین فرائض ہیں اور واجبات بیس سے بھی زائد ہیں بھئی بیس بعض علماء نے پینتیس تک ذکر کیے ہیں حج کے واجبات بھئی بھئی نماز میں واجب شوٹ جاتا تھا غلطی ہو جاتی تھی تو کیا کیا جاتا تھا حج کے اندر بھئی اگر کوئی واجب رہ گیا تو یہاں پر بھئی اب دم دینا پڑے گا دم دم کون کو کہتے ہیں بھئی یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو وہاں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے کسی واجب میں غلطی ہو جاتی ہے رہ جاتا ہے تو اس صورت میں ایک قربانی کرنا پڑے گی جسے دم کہتے ہیں بھئی یاد رکھئے تفصیل آگے آئے گی مختصرا یاد رکھئے حج تین قسم پر ہے حج افراد حج قرآن اور حج تمتع قرآن اور تمتع کا باقی باب آگے آنے والا ہے حج کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے حج افراد حج قرآن اور حج تمتع اور یاد رکھ کیے حج کرنے والے افراد بھی تین قسم پر ہیں آفاقی ہوں گے حج کرنے والے افراد تین قسم پر ہیں بھئی نمبر ایک آفاقی جلدی جلدی لکھئے آفاقی نمبر دو حلی اور نمبر تین حرامی حرامی کتنے قسم پر ہوئے افراد بھئی تین قسم پر ہیں آفاقی حلی اور حرامی حرامی اب ان تینوں کو سمجھ لو بس بھئی یاد رکھئے حرامی وہ شخص وہ لوگ ہیں جو حرام شریف کے اندر رکھتے ہوں حرامی کن کو کہتے ہیں جو حرام شریف کے اندر رہتے ہوں جہاں پر شکار کھیل گھاس کٹ 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 سمجھ میں آیا بھئی تو اس حرام کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو حرامی یوں کہتے ہیں بھئی مکہ مکرمہ کے مکرمہ کے اندر جو اردگرد کا علاقہ ہے وہ سارا حرم کہلاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ بعض اطراف میں اس کی حد چار میل تک ہے بعض اطراف میں پانچ میل تک ہے بعض طرف چودہ پندرہ میل تک بھئی یہ سارا علاقہ جو بیچ کا ہے یہ کیا کہلاتا ہے حرم شریف کہلاتا ہے حرم بھئی حرم شریف بھئی یہ حرم شریف کہلاتا ہے اس کی حد بندی جو ہے اس کی خودود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھیں بھئی آج بھی تو خودود معلوم انہیں نشانات لگے ہوئے تو بعض طرح میں کتنے فاصلے پر ہے بھئی چار میل بھاس طرف پانچ میل بنتے ہیں اور بھاس طرف چودہ پندرہ میل تک یہ سار علاقہ حرم کہلاتا ہے بھئی اس کے اندر میں نے باہر نکلوں گا وہاں احرام باندھوں گا نیت کروں گا اور پھر کیا کروں گا آکر عمرہ کروں گا جتنی دفعہ چاہوں بھئی ایک دن میں دس عمرے اگر کر سکتا ہوں دس بھی کر سکتا ہوں لیکن طریقہ کیا کرنا پڑے گا حرم سے باہر جانا پڑے گا وہاں عمرے کی نیت وغیرہ کرے سمجھ میں آیا دورہ نفل پڑے گا اور پھر آئے تلبیہ پڑے گا اور پھر آ کر عمرہ کرے گا جتنے عمرے چاہے انسان کر سکتا تاکہ تھوڑا سفر آئے بیچ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ حرم سے تو یہ مسجد عائشہ یہ جہاں سے عمرے کے لئے قریب سرین جگہ مکہ کے اندر ہی آگئی گاڑیاں آ جاتی ہیں لوگ عمرے کے لئے کیا کرتے ہیں اے حرام پینا بھئی یہی سے حرام پینا چلے گئے مسجد عائشہ کے اندر گاڑیاں بہت جاتی ہیں وہاں جا کر نیت کر لی نیت کر لی نفل وغیر پڑے دو اور پھر آگے عمرہ کرنے کے لئے اور ہلی وہ ہیں جو حرم اور مواقیت کے درمیان رہتے ہوں حرم اور مقات کے درمیان رہتے ہوں بھئی مقات بھئی مقات یاد رکھئے حرم کے گرد کچھ جگہ ہیں حرم شریف کے گرد کچھ جگہ ہیں کچھ حد بندی ہے کہ وہاں سے کوئی شخ مکہ مکرمہ جانا چاہے تو اے حرام باندے بغیر وہاں سے گزرنا جائز نہیں آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں بھئی اور آپ ہم ان حدود سے باہر ہیں تو ان حدود سے گزرتے ہوئے احرام باننا ضرور ہے چاہے مکہ میں آپ کچھ بھی کام ہو حج اور عمرے کا ارادہ نہیں آپ بھی مکہ میں تجارتی مقصد کیلئے بھی مثلا جانا چاہتے ہیں کوئی اور کام کسی کو ملنے جانا جاتے ہیں یہ جو حد ہے میقات بھئی یہ حد کیا کہلاتی ہے یہ میقات کہلاتی ہے یہ مکہ مکہ کے اطرات میں بعض طرف سو میل کے فاصلے پر ہے حج بعض طرف ستر میل تک ہے بھائی سو میل تک ہے بھئی بڑی دور کی حدود ہیں ان حدود سے مکہ کی طرف جو بھی گزرے گا اس کو احرام باننا ضروری ہے بھئی بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں اگر بغیر احرام کے گزر اور مکہ جا رہا ہے تو دم لازم آئے گا بھئی فرمانی کرنا پڑے گی سمجھ ہے تو احرام جبوں سے جب بھی گزرے اور مکہ مکرمہ جانے کے لئے گزرے کیا کرنا ضروری احرام کی نکھ حج اور عمرہ ضروری ہے تعظیما لقابت اللہ بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے کہ اب تم بیت اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اب تمہیں حج عمرہ کرنا ضروری ہوگا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ حضور جو مکہ حرم کے چاروں طرف ہیں بعض کتنے فاصلے پر ہیں سو میل بعض جگہ ستر میل کے حد ہے بعض طرف دھائی سو میل تک یہ میقات کہلاتی ہے جمع مواقیت آتی ہے مواقیت بھئی تو جو لوگ میقاتوں کے اندر رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں بھئی حرم جو حرم کے اندر کہلاتے ہیں وہ تو کیا کہلائے حرم اور جو حرم سے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں خیلی کیا کہلاتے ہیں خیلی اور جو میقات سے باہر کے لوگ ہیں باقی ساری دنیا کے یہ آفاقی کہلاتے ہیں جیسے ہم ہیں پاکستانی بنگلہ دیش والے افوانستان والے تو جو بھی آفاقی لوگوں میں سے جو بھی میقات سے گلر کر مکہ مقرمہ جانا چاہتا ہے اس کے لئے کیا ضروری ہے حرام کا باننا ضروری ہے کس لئے ضروری ہے بیت اللہ کی تعظیم کے لئے بھئی ہرام بان کر جاؤ ہوئی ہاں البتہ اگر خیل خیلی کوئی آدمی بیت اللہ کے قریب رہتا ہے اس کے حاجت ہے پھر اس طرح حرج ہوگا بار بار آنے جانے میں جب بھی جائے احرام ماننا ضروری ہو جائے تو حرج ہوگا اس کے لئے ہاں وہ بغیر احرام کے حرام میں آ جا سکتا ہے مکہ میں آ جا سکتا ہے لیکن آپ باقی جب جائے تو اس کے لئے احرام ضروری البتہ اگر خلی یا خرمی اگر مقات سے باہر نکل آئے یہ بھی اب جب واپس جائیں گے تو ان کے لئے احرام ضروری تھا خرم کا رہنے والا یا خل کا رہنے والا ان کے لئے تو ضروری نہیں تھا کہ مکہ جاتے ہوئے کیا کریں احرام آپ ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا احرام باننا پڑے گا یا حج کریں گے یا عمرہ وہ ضروری ہوگا حج یا عمرہ ضروری ہاں البتہ اگر آفاقی مقات سے تو گزرنا چاہتا ہے لیکن مکہ جانے کا ارادہ نہیں ہے حرم جانے کا ارادہ نہیں ہے حل کے اندر ہی کسی شہر میں اس نے جانا ہے تو اب اس کے لئے احرام ضروری نہیں ہے اب بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے مقات سے گزر مکہ جانا ہی نہیں حرم کی طرف جانا ہاں اب جب یا اس وقت احرام ضروری نہیں تھا پھر بعد میں اس حل کے اندر سے اس کا ارادہ بنا میں کدھر چلا جاؤں مکہ چلا جاؤں اب اس کا بھی حکم ہے جو خلی کا تھا خلی کے لئے احرام ضروری تھا نہیں تو اب اس کے لئے بھی احرام ضروری نہیں ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آگے اچھی طرح تو وہ حرامی کن کو کہیں گے حرام شریف کے اندر رہتے ہیں مکہ کے چار میل پانچ میل چودہ پندرہ میل تک پردود ہیں اور پھر اس کے بعد جو مقات اور حرام کے بیچ رہتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اور مقات سے باہر کے ہیں وہ فاقی کہلاتے ہیں دیکھ بھئی اب کتاب پر دیکھ دیکھ اب حدود بس لارہے کونسے حدود ہیں مقات کی بھئی میں نے مختصرا بتا دیا بھئی اور مواقی یہ جمع ہے کس کی مقات اور وہ مواقی التي لا يجوز کہ جائز نہیں ان تجاوز الانسان کہ ان سے آگے بڑے انسان الا محرمن مگر یہ کہ وہ محرم ہو حالت حرام میں ہو مگر یہ کہ وہ محرم ہو لأہل المدینہ وہ مواقی اہل مدینہ کی لئے کیا ہے ذل حلیفہ ذل حلیفہ تھی بھئی یہ ایک مقام ہے مدینہ منورہ کے قریب سمجھ میں آیا یہ حد ہے یہ مقات ہے مدینہ کی طرف سے جو بھی مکہ کی طرف مکہ جانا چاہتا ہے اسے یہی سے کیا کرنا پڑے گا اے حرام ماننا پڑے گا بھئی یہ حدود ذکر کر رہے ہیں اور عراق والوں کے لئے مقات ذات عرق ہے یہ کوئی جگہ ہے عراق کی طرف اور اہل شام کے لئے جو ملک شام کے رہنے والے ہیں ان کے لئے مقات جحفہ ہے یعنی شام کی طرف سے کوئی آئے تو جحفہ سے گزرتے ہوئے اس کا محرم ہونا ضروری ہے اے حرام باندے ہوئے ہو اور اہل نجد بھئی ان کے لئے کونسی جگہ ہے قرن ہے اور اہل یمن کے لئے جو مقات ہے وہ یلم لم ہے سمجھ میں ہمارے لئے پاکستان مالوں کے لئے بھی مقات یلم لم ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ حدود ذکر ہوئیں کسی اس کے حدود ذکر ہوئیں مقات جہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے بھئی اگر مقدم کر دیا احرام کو ان مقات پر جاز تو یہ بھی جائز بھئی ہمارا مقات تو ہے یلم لم تو اس سے پہلے آپ احرام بان لیتے ہیں بھئی یہی پر اپنے گھر سے بان لیتے ہیں یا ائرپورٹ سے آپ احرام بان لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے بلکہ یہ افضل ہے بلکہ افضل ہے وہاں پر تو ضروری ہے باندھنا لیکن اگر یہی سے بان لے تو یہ اور بھی اچھا ہے بھئی ومن کان بعد المواقی فمیقات الحل اور جو کوئی مواقی کے بعد ہو رہتا ہو بھئی مقات سے باہر والوں کی بات ہو گئی اب مقات کے اندر کون رہتے ہیں بھئی حل ان کی بات کرنے لگیں ومن کان بعد المواقی اور وہ شخص جو کس کے بعد ہو مواقی کے بعد ہو یعنی ان کے اندر رہتا ہو فمیقات الحل تو اس کا میقات کیا ہے حل ہے بھئی دیکھو میں نے کیا بتلایا تھا مطلب اس خاص علاقہ کیا کہلاتا ہے حرام اس حرام سے باہر آیا تو جو شخص اب حج کرنے کے لئے جانا چاہتا ہے میں نے ویسے تو بتایا خیل کا کوئی آدمی اگر حرام میں جائے گا تو اس کے لئے حرام ضروری نہیں لیکن وہ حج کے لئے جا رہا ہے تو حج کے لئے اب یہ کہاں سے احرام باندے گا اس کا نقاط خیل ہے یعنی حرام سے باہر باہر اس کو باننا پڑے گا مسجد عائشہ جو کس کے اندر ہے حرام میں ہے یا حیل میں ہے حیل میں ہے حیل میں باہر نکل کر ہے تو حل شخص کیلئے جب حج کرنے کیلئے جانا چاہتا ہے تو اس کو یہی سے افضل یہی ہے کہ کیا کرے اپنی جگہ سے ہی حرام باندھ لے اور اگر چاہے تو آئیں جب حرم میں داخل ہونے لگے اس سے کچھ پہلے کیا کر لے حرام باندھ سورت سب کو سمجھ میں آرہی ہے بھئی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھتے جائیں بھئی تو کہتے ہیں وَمَن کَانَ بَعْدَ مَوَاقِیتِ فَمِقَاتُهُ الحِلُ اور جو کوئی مَوَاقِیت کے بعد رہتا ہو یعنی ان کے اندر رہتا ہو فَمِقَاتُهُ الحِلُ تو اس صورت میں اس کا مِقَات کیا ہے حِل ہے وَمَن کَانَ بِمَكَّةَ فَمِقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الحَرَمُ وَفِي الْعُمْرَةِ الحِلُ اور جو شخ مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کا مِقَات حج کے اندر حرم ہے اور عمرہ کے اندر حِل ہے بھئی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھئی میں نے کیا بتلایا اب مکہ چلے گئے یہاں سے حرام بانت کر گئے تھے عمرہ کر لیا اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہے جائیں گے کہاں جائیں گے حرم کے حدود سے بائی کونسی جگہ ہے حل معلوم ہوا عمرے کے لیے مِقَات کیا ہوا جو مکہ میں رہتا ہو اس کے لیے مِقَات کیا ہوا حل ہوا تو عمرے کے لیے جو بھی عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے کیا ہے حل میں جائے اور وہاں سے حرام بانت کر عمرے لیکن حج کے لیے ایک مکہ مکرمہ میں وہ حج کرنا چاہتا ہے تو کیا اب اس کے لیے ضروری ہے خل جائے وہاں جا کے احرام باندے اور نیت وغیرہ کر کے ہے کہتے ہیں نہیں حج کے لیے ہم نے عمرے کے لیے ہمیں یہی آنا پڑتا تھا کیا کرنا تھا بھئی یہ عمرہ کس چیز کا نام تھا تواف اور سیاری تو کچھ پہلے سفر آ جائے اس لیے وہاں ضروری تھا کہ کہاں جائے پہلے حل میں جائے اور پھر یہاں آ کر عمرہ کرے اور حج تو اس نے یعنی کرنا بھئی حج کیلئے تو اب نکلنا پڑے گا کہاں حرفات جانا پڑے گا تو حج کیلئے یہی مکہ کے اندر ہی کیا کر لے اپنی جگہ پر اے حرام باندھ لے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب حل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے مکہ کے اندر ہی تو کہتے ہیں وَمَن کَانَ بِمَكَّةَ فَمِقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ وہ جو شف مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کا مِقَات حج کے اندر حرم ہی ہے کیا معنی حرم وہی مکہ کے اندر ہی احرام باندھے وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُ اور عمرہ کے اندر اس کا مِقَات کیا ہے الْحِل ہے اب دیکھئے تفصیل بطلار احرام کا طریقہ وَإِذَا ارَادَ الْحِرَامَ اغْتَسَلَ اَوْ تَوَضَّعَ اور جب ارادہ کرے احرام کا تو غُسل کر لے اوْ تَوَضَّعَ یا کیا کر لے غُضُو کر لے وَالْغُسْلُ اَفْضَلُ اور غُسل کرنا افضل ہے وَاللَّبِسَ سَوْبَئِنِ جَدِدَئِنِ اور پہن لے دو نئے کپڑے بھائی وہ دو نئے چادریں احرام والی اوْغَسِلَئِنِ یا دھولی ہوئی نئی پہن لے یہ بہتر ہے ورنہ دھول نئی نہیں ہے تو دھولی ہوئی پہن لے اِذَارًا وَرِدَاعًا ایک کیا ہوگی ایک اِذَار تہ بند نیچے باندھنے کے لیے وَرِدَاعًا اور دوسری چادر ہے بھائی دھولی ہوئی وَمَسْفَطِیبًا اور خُشبو لگا لے صحیب کس کو کہتے ہیں خُشبو کو اِنْ کَانَ لَهُ اگر اس کی پاس ہو بھائی بھائی یاد رکھو میں نے ابھی آپ کو بتلایا اے حرام ایک دفعہ جب محرم ہو گیا پھر خُشبو نہیں لگا سکتا ابھی یہ محرم نہیں بانا بھائی سمجھ میں آیا ہے محرم نہیں بانا تو اب پہلے اسے پہلے پہلے خُشبو لگا لو کیونکہ اس کے بعد اب آپ نے کئی دن تک بھائی نہ خُشبو لگا سکتے ہیں نہ ناخن کار سکتے ہیں نہ بال کار سکتے ہیں وغیرہ تو اس لیے اسے پہلے پہلے غسل بھی کر لو سمجھ میں آیا ہے پاک صاحب ہو جاؤ اور بعد میں اس کا اثر باقی رہے گا لیکن آپ نے تو خُشبو احرام کے بعد نہیں لگائی بلکہ پہلے لگائی تھی تو چاہے اگرچہ بعد میں بھی ان چادروں پر خُشبو لگی ہوئی خُشبو ان سے آ رہی ہے لیکن وہ خُشبو آپ نے پہلے کی لگائی تھی جب نیت کر لی تلبیہ وغیرہ کہہ دیا اس کے بعد آپ نے کوئی خُشبو نہیں لگائی تو کہتے ہیں وَمَسْفَوْسِبًا اِنکَانَ لَهُ اور خُشبو لگا لے اگر اس کے پاس ہو وَصَلَّا رَكْتَئِن اور دو رکھتیں پڑھ لے میں نے بتلایا تھا بھئے حرام باننے کی کیا کرنا پڑے گا دو رکھتیں پڑھنے پڑھیں گی وَقَالَ اور یہ کہے اللہم اِنِّي اُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں پس اس کو میری لی آسان فرما دیجئے وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي اور میری سے اس کو قبول فرما لیجئے میری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے سُمَّ يُلَبِّ عَقِيبَ فَلَاتِهِ پھر تلبیہ پڑھے نماز کے بعد کیا کرے تلبیہ پڑھے فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا بِالْحَجِّ بھئے میں نے بتایا تھا حج کتنے طریقے ہیں بھئے تین طریقے ہیں حج افراد حج قیران اور حج تمتع یہ اب تفصیل آئے کی ساری حج افراد کی آگے پھر قیران کا الگ اس کی تفصیل بتائیں گے اور تمتع کی قریب قریب بہتما تھوڑا سا فرق ہے وہ آ جائے گا بھئے تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ اگر وہ مفرد تھا حج میں یعنی حج افراد کرنے والا آدمی ہے تو نوا بھی تلبیتی ہی نیت کرے گا اپنے تلبیہ کے ساتھ الحج کس چیز کی نیت کرے گا حج کی نیت کرے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئے حج کی کہ میں حج کیلئی بھئے آپ جا رہے ہیں حج پر بھئے کیا کیا آپ نے احرام غسل کیا احرام باندھیا دو چادریں باندھی بھئے اور دو رکعت نفل پڑھ لئے پھر یہ دعا پڑے اللہمہ انی ارید الحج فیقصر غلی و تقبل ہم انی اس کے بعد تلبیہ پڑے گا لبائک اللہمہ لبائک بے آگے آ رہا ہے صاحبِ خدوری خود ذکر کریں گے اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے آپ کس لیے جا رہے ہیں حج کے لیے کہ عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی نیت کر لیں یہ معنی ہے تو نیت کرے گا اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کرے گا اور تلبیہ یہ ہے کہ یوں کہے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریق لک سمجھ میں ہے بھئی لبائک اللہمہ لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریق لک یہ تلبیہ ہے بھئی اور یہ پڑھتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے حاجتی نیت کرنی ہے تو یہ کہتا ہے بھئی لبائک اللہم لبائک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں بار بار آپ کی اطاعت کے لئے حاضر ہوں اے اللہ میں بار بار آپ کی عبادت کے لئے حاضر ہوں لبائک میں حاضر ہوں لا شریک لکا لبائک اے اللہ آپ کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت اور عبادت کے لئے اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْقِ اے اللہ تمام حمد بھی آپ کے لئے ہے اور تمام نعمتیں بھی یعنی تمام نعمتیں بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں وَالْمُلْقُ وَالْبَادْشَاہِ بھی ساری آپ ہی حکومت بھی آپ ہی کی ہے بادشاہی بھی آپ کے لئے ہے لا شریک لک اے اللہ آپ کو کوئی شریک نہیں ہے وَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُخِلَّ بِشَئِئٍ مِّنْ حَذِهِ الْكَلِمَاتِ اور مناسب نہیں ہے کہ وہ خلل ڈالے کسی چیز کا ان کلمات میں یعنی مرادت کمی کرنا اور مناسب نہیں ہے کہ وہ کمی کریں ان کلمات میں یہ جو تلویہ کے کلمات ذکر ہوئے ان میں کمی کرنا درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے فَإِنْ زَادَ فِيهَا جَازَا ہاں اگر ان میں زیادتی کرے تو یہ جائز ہے بھئی اسی طرح اور اچھے اچھے کلمات اگر ساتھ ملانا چاہے تو ساتھ ملا سکتا ہے لیکن ان میں کمی کر دیں کچھ کہے کچھ نہ کہے نہیں بھئی یہ سارا کہے اور ساتھ اور بھی اچھے اچھے کلمات بھئی اللہ کی تعظیم کبریائی وغیرہ کے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے فَإِذَا لَبَّا دیکھا جب اس نے تلبیہ کہ دیا فَقَدْ آخَرَمَا تو تحقیق یہ محرم ہو گیا بھئی وہ صرف دو چادریں پہنٹے ہی محرم نہیں ہوا تھا بلکہ کیا کہ اس نے تلبیہ کہا اور نیت کی بھئی اب محرم ہو گیا سمجھ میں آیا تو وہ خوشبو پہلے لگائی تھی محرم اب بنا ہے فَلْيَتْتَقِمَانَهَ اللَّهُ عَنْهُ پس چاہیے کہ وہ بچے اس چیز سے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے بھئی وہ کیا چیزیں ہیں مِن بیانیاں ہے مِنَ الرَّفَسِ وَالْقُسُوقِ وَالْجِدَالِ مِن بیانیاں اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں پس چاہیے کہ وہ بچے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے یعنی کے جمع بھئی رفض کس کو کہتے ہیں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچے اب بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا وَالْقُسُوقِ اور گناہوں سے بچے بھئی گناہوں سے گناہوں سے تو ویسے بھی بچنا ضروری اس حالت میں اب حالت احران میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا جی تو گناہوں سے بھی بچے وَالْجِدَالِ اور کس سے بچے بھئی جیدال لڑائی جھگڑے تھے بھئی اپنے ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے بھئی وَلَا يَقْتُلُوا صَيْدًا اور شکار بھی قتل نہ شکار کو بھی قتل نہ کرے بھئی یاد رکھو یاد رکھو حالت احران میں ہے بھئی اب کسی چیز کو نقصان نہیں دینا بھئی کسی سے جھگڑنا نہیں گناہ نہیں کرنے بیوی کے پاس نہیں جا سکتا شکار کو قتل نہیں کر سکتا وَلَا يُشِرُوا إِلَيْهِ وَلَا يَدُلُوا عَلَيْهِ نہ شکار کی طرف اشارہ کرے وَلَا يَدُلُوا عَلَيْهِ اور نہ اس پر رہنمائی کرے بھئی سمجھ میں آیا کسی چیز کو کسی بھی انداز میں تکلیف نہیں دینی شکار آپ کو سامنے نظر آپ سفر میں جا رہے ہیں مثلا بھئی دو شکار نظر آیا آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ کیا کریں شکار کر رہے ہیں آپ حالتِ حرام میں آپ محرم ہیں محرم بھئی اور اپنے ساتھی کو بھی نہیں کہہ سکتے بھئی وہ شکار ہے وہ شکار ہے سمجھ میں آیا اشارہ بھی نہیں کر سکتے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے بھئی اب یہ بھی صرف وہ شکار گیا ہے جی تو کہتے ہیں وَلَا يُشِرُوا عِلَيْهِ نہو تو اس کی طرف اشارہ کرے یعنی ہاتھوں سے وَلَا يَدُلُّوا عَلَيْهِ نہو اس پر رہنمائی کریں یعنی زبان کی ذریعے وَلَا يَلْبَسُ قَمِيسًا وَلَا سَرَابِيلًا اور نہ ہی قمیس پہنے بھئی قمیس بھئی وَلَا سَرَابِيلًا اور نہ شلوار بھئی بھئی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا بھئی سمجھ میں آیا قمیس اور شلوار تو سلی ہوئی چیزیں ان کو نہیں پہن سکتا وَلَا عِمَامَتَا اور پگڑی بھی نہیں بان سکتا وَلَا قَلَنْ سُوَتَا اور ٹوپی بھی نہیں بھئی وَلَا قَبَعَن بھئی قبہ بھی نہیں پہن سکتا قبہ بھئی جیسے آج کل قمیس کے اوپر شیروانی پہن لیتے ہیں یا کھوٹ وغیرہ اس طرح یہ شیروانی کی طرح ایک چیز تھی جو قمیس کے اوپر پہنی جاتی تھی لمبی قمیس کی طرح ہوتی تھی اور درمیان سے اس کو باندھ لیا جاتا تھا کمر پر سے کیا کرتے تھے اسے باندھے تھے وہ قبہ کے وہ بھی نہیں پہن سکتا وَلَا قُفَعِن اور موزے بھی نہیں پہن سکتا إِلَّا عَلَّا يَجِدَا نَعْلَيْن مگر یہ کہ اِنَّا پائے جوتے نَعْلَيْن جوتوں وہ کہتے ہیں بھئی بھئی موزے بھی نہیں پہن سکتا مگر یہ کہ جوتے نہ ملیں بھئی جوتے نہ ملیں بھئی فَيَقْتَعُهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَابَيْن پس جب جوتے نہ ملیں اب کیا پہننا چاہتا ہے وہ بھئی کارجن کے بعد جوتے ہی نہیں ہیں اب کیا پہننا چاہتا ہے موزے پس فَيَقْتَعُهُمَا پس ان کو کاٹ لے مِنْ أَسْفَلِ الْكَابَيْن کابین سے نیچے تک کان سے نیچے کاٹے گا بھئی یاد رکھنا یہاں کابین سے ٹخنے نی مراد بھئی کابین سے یہاں ٹخنے مراد نہیں بھئی کاب سے مراد وہ اُبھری ہوئی ہڈٹی ہے پاؤں کی جہاں تس میں باندے جاتے ہیں کاباندے جاتے ہیں تس میں بھئی ہاں یہ دیکھو یہ قدم پر یہ اُبھری ہوئی ہڈٹی بھی نظر آرہی ہے بھئی دیکھو یہ ہڈٹی بھئی یہ بھئی پاؤں کے یہ جو کس کی طرف اُوپر والا سامنے والا حصہ جہاں تس میں باندے جاتے ہیں یا آپ ہاتھ لگائیں یہ اُوپر ہڈی ایک سخت جو ہی حصہ ہے یہ کاب ہے یہ کیا ہے کاب ہے بھئی اس کو آپ دیکھتے ہوں گے ہاں جی جب احرام باندتے ہیں جاتے ہیں تو ایسی جوتی پہنتے ہیں کہ یہ ہڈی ننگی ہو گئی دیکھا ہے یا نہیں کبھی آپ نے غور نہیں کیا تو اب غور کرنا بھئی وہ ہوائی جپل وغیرہ اسی لئے لیتے ہیں کہ یہ سامنے والی اُوپر والی ہڈی کیا ہو جائے ننگی ہو جائے بھئی یہ سمجھ میں ہے تو لہٰذا اب موزے پہننا چاہتا ہے تو کیا کر لیں ان موزوں کو یہاں سے کٹ لے تاکہ یہ ہڈی کیا ہو جائے ننگی ہو جائے بھئی یہاں تک ان کو کٹ لیں یعنی جوتے کی طرح ہی ان کو بنا لے بھئی تو یہ معنی ہے بھئی مگر یہ کہ جوتے نہ پائے فَيَقَطَعُهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْقَابَيْنِ تو کٹ لے ان کو بھئی ایک کعبین سے نیچے تک بھئی سمجھ میں کعبین سے کیا مراد ہے وہ تسمیں باندھنے کی جگہ پر جو اُبھری ہوئی ہڈی ہے بھئی سمجھ میں ہر پاؤں میں ایک ہے تو کعبین دو ہو گئے بھئی وَلَا يُغَطِي رَأْسَهُ اور نہ سر ڈھام پہ سر بھی نہیں ڈھام سکتا مالانا احرام باندھا ہے وَلَا وَجْحَهُ اور نہ اپنے چہرے کو بھئی وَلَا يَمُسْقُطِي بَن اور خوشبو بھی نہیں لگا سکتا وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ اور خلق خلق کہتے ہیں بھئی سر منڑوانا بال ختم کرنا سر پر سے بھئی انہیو ٹِنڈ کروانا بھئی وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ اور اپنے سر کو خلق بھی نہیں کروا سکتا وَلَا شَعْرَ بَدْنِهِ اور نہ اپنے بدن کے بال بھئی وَلَا يَقُصُّ مِن لِحْيَتِهِ اور نہ کار سکتے اپنی داڑی وَلَا داڑی میں سے وَلَا مِن زُفُورِهِ اور نہ اپنے ناخن بھئی ناخنوں کو بھی کارٹنا درست نہیں ہے داڑی کو کارٹنا بھی درست نہیں ہے وَلَا يَلْبَسُ صَوْبًا مَسْبُوغًا بِي وَرْسِن اور نہیں پہن سکتا ایسا کپڑا مسبوغا جو رنگا گیا ہو بِي وَرْسِن وَلَا بِي زَافَرَان وَلَا بِي عُسْفُورِن اور جو رنگا گیا ہو کس کے ساتھ ورث ایک بوٹی ہے بھئی جس کے ذریعے کیا جاتا تھا کپڑوں کو رنگا جاتا تھا اور اسی طرح زَافَرَان کے ساتھ بھی نرنگے ہوئے ہوں وہ کپڑے وَلَا بِي عُسْفُورِ اور عُسْفُورِ بوٹی کے ساتھ بھی نرنگے ہوں بھئی سمجھ میں منایا حدیث وغیرہ میں ان سے بھئی خوشبو وغیرہ ہوتی ہے رنگ بھی ہوتا ہے اور ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے اِلَّا اَنْ يَكُونَ غَسِيلًا بھئی کیا کہا ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو ورث زَافَرَان یا عُسْفُورِ کو سے رنگا جا ہو اِلَّا اَنْ يَكُونَ غَسِيلًا مگر یہ کہ وہ دھولا ہوا ہو وَلَا يَنْفُوزُ السِّبْغُ دھولا ہوا ہے وَلَا يَنْفُوزُ السِّبْغُ اس کے دو مانا ہو سکتے ہیں وَلَا نَا لفظی مانا تو یہ ہے کہ اس سے رنگ نہیں جاتا دھویا بھی ہے کیا ہے اوپر ذکر کیا ہوا رنگے اِن چیزوں سے رنگے وے کپڑے نہ پہننے یعنی وہ چادر ان سے رنگی ہوئی نہ ہو اب ایک شخص نے اس کو دھویا اچھی طرح لیکن وہ چادر سے وہ رنگ جائے نہیں رہا تو اب جاگر اس کے دھو لیا ہے اور رنگ نہیں جا رہا اب کوئی حرج نہیں اب کیا کر سکتا ہے اسے پہن تو یہ معنی ہے وَلَاِيَنْفُزُسِ اَئِلَّاِيَا قُونَ غَفِيلًا مگر یہ کہ وہ دھولی ہوئی ہو وَلَاِيَنْفُزُسِ اور اس کا رنگ ختم نہیں ہوتا بھئی رنگ اس کا جاتا نہیں ہے اترتا نہیں ہے یہ معنی ہے بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے خوشبو نہ آتی ہو دھونے دھو دیا ہے اب اسے خوشبو نہیں آتی بھئی سمجھو ہے تو دونوں معنی ہے ٹھیک ہے بھئی لیکن لفظی ترجمانے میں بتلا دیا اللہ آئینفُز اس سے وہ کا کیا معنی ہے کہ اب جاتا نہیں اس سے رنگ بھئی وَلَا بَا سَبْ يَنْيَقْتَسِلَ وَيَدْقُلَ الْحَمَّامَا اور کوئی حرج نہیں یہ غسل کرے اور یہ کہ داخل حمام میں داخل ہو وَيَسْتَذِلَّ بِالْبَیْتِ وَالْمَحْمِلِي اور کوئی حرج نہیں کہ سایا لے کسی گھر کا سایا لے کسی کسی چیز کے سایا میں کھڑا ہونا چاہتا ہے یَوَلْمَحْمِلِي وَلَا بَا سَبْ يَنْيَقْتَسِلَ وَيَدْقُلَ الْحَمَّامَا وَيَسْتَذِلَّ بِالْبَیْتِ وَالْمَحْمِلِ اور کوئی حرج نہیں کہ وہ غسل کرے اور حمام میں داخل ہو اور سایا لے کسی گھر کا کسی چیز کے سایا میں کھڑا ہوتا ہے وَالْمَحْمِلِ محمل میں نے بتلایا بھئی محمل عرب کیا کرتے تھے اونٹ کی اوپر باقاعدہ ایک کمرہ بنا لیتے تھے لکڑی اور کپڑے لکڑی وغیرہ جنڈے آپس میں بان دیئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا اندر بیٹھنے کی جگہ بنا لی تو یہ کمرہ نمہ بڑے زبردست قسم کے عمدہ قسم کے قسم قسم کے بناتے تھے اردو میں اس کو حودج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حودج بھئی تو یہ محمل بھئی اگر حودج کا سایہ لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ویا شدہ فی وستہ الہیمیان ہیمیان کہتے ہیں کمر سے باندی جانے والی روپے پیسے کی پیٹی اور تھیلی روپے پیسے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بھئی کمر سے ایک تھیلی اور پیٹی باندی جاتی ہے جسے کیا کہتے ہیں ہیمیان تو کیا احرام کی حالت میں ہیمیان باندھ سکتا یا نہیں باندھ سکتا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ ہیمیان باندھ سکتا ہے بھئی کیونکہ یہ سلے ہوئے کپڑوں کے زمرے میں نہیں آتی ہے تو ایک کمر باندھ سا ہو گیا بھئی تو جی تو کہتے ہیں آوے جی ویا شدہ فی وستہ الہیمیان ساروں کا عصف وہی اغتسلہ پر ہو رہا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ باندھ لے فی وستہ اپنے وست میں اپنی کمر پر الہیمیان ہیمیانی کو وَلَا يَغْسِلُ رَعْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِي اور نہ دھوئے اپنے سر کو اور نہ اپنی داڑی کو ختمی کے ساتھ بھئی میں نے بتلایا تھا ختمی کس کو کہتے ہیں ایک بوٹی کا نام ہے بھئی جی جسے گلخیرو کہتے ہیں بھئی اس کے ساتھ بھی نہ دھوئے اپنے سر کو بھی نہ دھوئے اور اپنی داڑی کو بھی نہ دھوئے وَيُقْسِرُ مِنَ تَلْبِيَتِ عَقِيبَ اَسْفَلَوَاتِ اور بکثرت پڑے تلبیہ مالانہ نمازوں کے بعد نمازوں کے بعد بکثرت بار بار تلبیہ پڑھتا رہے وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا شَرَفًا کہتے ہیں بلند جگہ کو وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا اور وہ جب بھی چڑھے اونچی جگہ پر کسی اونچی جگہ پر راستے میں بھئی کہیں نیچی جگہ ہے کہیں اونچی جگہ اونچی جگہ پر چڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی کیا کرے تلبیہ بلند آواز سے پڑھتا رہے اوہا باتا وادیا یا اترے کسی وادی میں بھئی یعنی چڑھائی پر چڑھے تو بھی کیا کرے تلبیہ تو ویسے تو پڑھتا ہی رہے تلبیہ خصوصا ان مقامات پر بھی ضرور پڑھے بھئی بلند مقام پر چڑھے اوہا باتا وادیا یا کسی وادی میں اترے اوہ لقی رکبانوں وَبِالْأَسْحَار یا کسی سوار سے ملے یا کسی سواروں سے ملے وَبِالْأَسْحَار اور صبح تھی وقت بھئی تو ان وقتوں میں خصوصا کیا کرنا چاہیے اس کو تلبیہ بھئی سوار میں آیا بھئی سارا سارا حج بھئی عشق و محبت کا مذہر ہے بھئی عشق و محبت کا تو بار بار تلبیہ پڑھتا رہے بھئی بار بار خصوصا بتلا ہے نمازوں کے بعد بھئی اونچی آواز تلبیہ پڑھتا رہے کسی بلند جگہ پر چڑھے تو تلبیہ خصوصا پڑھتا رہے کسی اترائی میں اترے تو پھر تلبیہ پڑھتا رہے سواروں سے ملتا ہے تلبیہ پڑھتا رہے صبح کے وقت میں کیا کرتا رہے خصوصا بکسرت پڑھے بھئی ویسے بھی ہر وقت پڑھتا چلا جائے بھئی فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ جب وہ داخل ہو جائے مکہ میں دیکھئے بھئی آپ مکہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے الاسلام اس پر داخل نہیں کرتے فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ تَبْتَدَا بِمَكَّةَ جب داخل ہو جائے مکہ مکرمہ میں تو ابتدا کریں مسجد الحرام سے فَإِذَا عَيَنَا الْبَيْتَ قَبَّرَ وَحَلَّلَ جب مشاہ عَيَنَا کا معنی مشاہدہ کرنا جب مشاہدہ کریں یعنی دیکھ لے بیت اللہ کو قَبَّرَ وَحَلَّلَ تَقْبِيرُ کہے وَحَلَّلَ اور لا إلہہ إِلَّا اللَّهَ کہے قَبَّرَ کا معنی ہے قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَكْبَر اور حَلَّلَ کا معنی ہے قَالَ الرَّجُلُ لا إلہہ إِلَّا اللَّهَ بھئی عربی میوں کرتے ہیں بھئی پورے جملے کو مختصر کر کے اسے ایک ہی سی غا بنا لیتے ہیں جس کو نحط کہتے ہیں بھئی نحط اور جب بیت اللہ کا مشاہدہ کر لے تو تقبیر کہے اور تحلیل یعنی لا إلہ إلَّا اللَّهَ کہے سُمَّ بْتَدَعَ بِالْحَجَرِ الْأَصْوَد بِالْحَجَرِ جیم پہ فتحہ پڑھنا بھئی حجرِ اصْوَد نہیں یا حجرِ اصْوَد ہے جب پھر ابتدا بھئی تواف اب کرنا ہے بھئی کان سے شروع کرے گا میں نے کیا بتلایا حجرِ اصْوَد سے وہی بات کرنے لگیں اب وہی تفصیل بتلانے لگیں تو کہتے ہیں اِبْتَضُمَّ بْتَدَعَ بِالْحَجَرِ الْأَصْوَدِ تو ابتدا کرے حجرِ اصْوَد سے فَسْتَقْبَلَهُ وَقَبْرَ وَحَلَّلَ فَسْ اس کی طرح فروح کرے اس کی طرح متوجہ ہو وَقَبْرَ وَحَلَّلَ اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے وَرَفَعْ يَدَيْهِ مَا تَكْبِير اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو کیا کرے تکبیر کے ساتھ اٹھائے وَسْتَلَمَهُ اور اس کا استلام کرے کیا کرے استلام وہی بھئی جو میں نے ابھی بتلایا تھا حجرِ اصْوَد کو ہاتھ لگایا بھئی ہاتھ لگانا بھئی سمجھ میں آیا حجوم میں ویسے بوسا تو نہیں دے سکتا ہاتھ لگا لیا بھئی یہ استلام ہے ہاتھ کوئی پھر بوسا دے لیا بھئی تو اس کا استلام کرے بھئی وَقَبَّلَهُ اِنِ اِسْتَطَاعَ اور اس کا بوسا دے اس کو بوسا دے اِنِ اِسْتَطَاعَ اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے مِن غیرِ اَن یُعْزِيَ مُسْلِمَن بغیر اس کے کہ وہ عذیت دے کسی مسلمان کو بھئی بڑا حجوم ہوتا ہے بڑا زور لگتا ہے حجرِ اسود پر جاتے ہوئے ہر شخص چاہتا ہے میں حجرِ اسود کو بوسا دوں بھئی جس وقت حجوم ہو اس وقت تو بیت اللہ کے قریب پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے حجوم جس وقت بلکل نہ ہو اس وقت بھی حجرِ اسود پر کو بوسا دینا بڑا مشکل کام ہے بھئی سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا اگر کوئی جائے تو ایک آر دفعہ تو چلو جس وقت حجوم نہ ہو چلا جائے بار بار دیگر مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہر شخص چاہتا ہے کم از کم میں ایک دفعہ تو بوسا ہو ہی جا کر دوں بھئی تو باقی مرتبہ پھر بھئی استلام کرے استلام بھی میں نے بتلایا مشکل ہے بھئی بھئی دوسرے کیا کرے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے اور ہاتھوں ہی کو بوسا دے دے گا بھئی تو کہتے ہیں وَاسْسَلَمَهُ اور اس کا استلام کرے وَقَبَّلَهُ اور اس کو بوسا دینی استطاع اگر استطاع ترکتا ہے مِنْ غَيْرِ اَنیُوزِ یا مُسْلِمَنِ بغیر اس کے کہ عذیت دے تکلیف دے کسی مسلمان کو سُمْ مَا قَضَعِنْ يَمِينِهِمْ مَا يَلِي الْبَابَا پھر شروع ہو جائے اپنی دائیں طرف سے جو ملی ہوئی ہے دروازے کی میں نے بتلایا تھا بھئی اب تواف کس طرف کو چلنا کس طرف کو ہے حجرِ اسوط کے بلکل ساتھ کیا ہے بیت اللہ کا دروازہ ہے اس جانے کو چل پڑنا ہے بھئی دیکھا وہی بات کر رہے ہیں پھر شروع ہو آخازہ کا کیا مانا یہاں کرنا ہے شروع ہو پھر شروع ہو جائے عیمین ہی اپنی دائیں طرف سمجھ میں آیا بھئی جب میں حجرِ اسوط کی طرف رخ کرتا ہوں تو بیت اللہ میری دائیں طرف دروازہ دائیں طرف ہی بن جائے گا کس طرف بنے گا دائیں طرف وہ جو استلام کر رہے ہیں جو بوسہ دے رہے ہیں یہ جو حجرِ اسوط کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے اس کے دائیں طرف بنتا ہے اسی جانے کو چل پڑے جو دروازے کی جانے ہے سمجھ میں آخازہ آئیمین ہی پھر شروع ہو اپنی دائیں جانے اپنی دائیں طرف ما یلی البابا پھر وہ جانے جو ملی ہوئی ہے دروازے کے ساتھ وَقَدِذُطَبَعَ رِدَاءَهُ اس حال میں کہ اُس نے ازتباع کیا ہو اپنی چادر کا قبلہ ذالک اس سے پہلے اس سے پہلے کیا کر لیا ہو اپنی چادر کا ازتباع کر لیا ہو کیا کر لیا ہو ازتباع یاد رکھو بھئے تفصیل اب دیکھو آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو ہر وہ طواف جس کے بعد کیا ہو سعی ہو اس طواف میں ازتباع کرنا پڑے گا استباع اس کو کہتے ہیں کہ جس اوپر چادر پہنی ہوئی ہے ایک تو تہبان اس کی صورت میں باندھی ہوئی ہے ایک اوپر چادر ہے اس کو بائیں کندھے کی اوپر ڈالا اور دائیں کندھے کی طرف سے بغل کے نیچے سے نکال لیا اور پھر اس کو بائیں کندھے پر ڈال دیا تو دیکھو اب ایک کندھا دائیں کندھا کیا ہو گیا ننگا ہو گیا بائیں کندھے پر تو چادر ہے لیکن دائیں کندھا کیا ہوا کیا طریقہ پتلا ہے میں نے دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر بائیں کندھے پر کیا کرے چادر ڈالی پھر اس کو دائیں کندھے کے بھئی ویسے تو آپ چادر کس طرح لیتے ہیں دونوں کندھوں کے اوپر سے لیتے ہیں ہاں لیکن اس دفعہ کیا کرنا ہے وہی طریقہ ہے صرف دائیں کندے کے اوپر نہیں بلکہ نیچے بغل کے نیچے سے گزار کر پھر اسی طرح بھئی اس نے بائیں کندے پر چادر کو ڈال لیں اب ایک کندھا آپ کا یعنی دائیں کندھا ننگا ہو گیا اس کو کہتے ہیں استباع کیا کہتے ہیں تو ہر وہ طواف جس کے بعد کیا ہو سعی ہو کیا کرے اس میں استباع کرے گا بھئی عمرے میں حج میں ویسے عام طواف بھئی اس میں نہیں بھئی اس میں تو احرام نہیں ہوتا وَقَدِزَتَ بَعَرِدَاهُ قَبْلَ ذَلِك اور اس حال میں کے تحقیق اس نے استباع کر لیا ہو اپنی چادر کا اس سے پہلے ہی بھئی طواف شروع کر رہا ہے اور طواف کی اندر کیا ضروری تھا استباع تو پہلے سے ہی اس نے کیا کیا ہو استباع کیا ہو فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَتَ اَشْوَاتِ بس چکر لگائے بیت اللہ کے ساتھ چکر بھئی ساتھ چکر لگائے وَيَجْعَلُوا طَوَافَهُمِّ وَرَا الْحَتِينَ بَيْتِ اور کرے اپنے طواف کو حتیم سے باہر بھئی حتیم سے باہر سے کرے حتیم جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی بھئی یاد رکھو بھئی بیت اللہ کی اگر آپ نے تصاویر دیکھتی ہوں قریب سے جو تصاویر ہوں بھئی یا جس میں رش وہاں نہ ہو بھئی رجوم نہ ہو زیادہ آپ دیکھنا بیت اللہ کے پرنالے والی طرف بھئی یا یوں کو جو دروازہ ہے دروازہ بھئی دروازے کے تو ایک بالکل ساتھ والا کونہ ہے جس پہ حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور دوسرا کونہ جو ہے دروازے کی طرف جانب والا اس جانب آپ دیکھنا بیت اللہ کے ساتھ نصف دائرے کی شکل میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے بھئی پانچھے فٹ اونچی کتنی دیوار بنی ہے پانچھے فٹ اونچی ہے نصف دائرے کی صورت میں بیت اللہ کے ساتھ بھئی بلکل واضح اگر آپ نے غور نہیں کیا اب غور کرنا بھئی یہ جو حصہ ہے یہ نصف دائرے کے صورت میں بیت اللہ کے ساتھ لو بھئی چاک ہے میں آپ کو بنا کر دکھاؤں بھئی دیکھو یہ بیت اللہ چوکور کمرہ سا اور یہ اس کے ساتھ بھئی یہ حصہ یوں یہاں پر یہ دروازہ ہے یہاں حجرِ اسود ہے یہ وہ پٹی ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے تواف شروع ہوتا ہے حجرِ اسود کی سیدھ ہے یہ دروازہ ہوا اور یہ کیا ہوا یہ چھوٹی سی دیوار بھئی پر نالے کی جانے یہ حتیم کہلاتی ہے بھئی یہ کیا کہلاتے ہیں حتیم بھئی تو آپ یاد رکھنا یہ حتیم بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے حتیم وہ جو چھوٹی سی دیوار آپ کو تصویر میں نظر آئے گی وہ حتیم کہلاتی ہے یہ جگہ حتیم کہلاتی ہے لیکن یاد رکھنا یہ بیت اللہ سے الگ نہیں ہے یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے بیت اللہ لیکن اس کو پورا کیوں نہیں کیا وجہ یہ بھئی وجہ یہ کہ مشرقین مکہ کے زمانے میں سہلاب وغیرہ آئے اور بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا بھئی کافی نقصان پہنچا بھئی کچھ گر گئی دیوار وغیرہ کچھ کافی نقصان ہوا تو آج انہوں نے مشرق بیت اللہ کی وہ بہت زیادہ تعظیم کر دیتے بھئی چنانچہ سارے قبیلوں والے اکٹھے ہوئے کہ کیا کیا جائے بھئی بیت اللہ کی تعمیر کی جائے بھئی چنانچہ کہتے ہیں ہاں بھئی بیت اللہ کی عمارت بڑی کمزور ہو گئی ہے اب دوبارہ اس کو بنانا چاہیے تو بیت اللہ کو دوبارہ بنانا چاہیے چنانچہ اب بھئی بنائیں گے لیکن اس میں ہم نے حلال پیسہ لگانا ہے حرام ایک ذرہ نہیں لگانا چنانچہ حلال پیسے اکٹھے کر رہے ہیں بھئی صرف حلال خالص حلال اتنا اکترام تھا بیت اللہ کا بھئی اندازہ لگاؤں چنانچہ پیسے اکٹھے کیے لیکن اتنے پیسے نہ ہوئے یہ ساری جبہ کی چار دیواری ہو جائے گئے یہ حتیم سمیت کی پھر آخر مشورہ یہ کیا کہ چلو کچھ حصہ کیا کر دیتے ہیں صرف نشان لگا دیتے ہیں جب پیسے ہوں گے پھر اس کو بعد میں بنا لیں گے فی الحال جتنی عمارت بن سکتی ہے اب وہ بنا دو چنانچہ اتنے پیسے تھے کہ اس کے ساتھ عمارت بنا دی گئے اور وہ حتیم والا حصہ نے چھوڑ دیا گیا حتیم والا حصہ لیکن کتنا عظیم فائدہ ہوا بھئی اس کی وجہ سے بیت اللہ تو بند رہتا ہے مالا اس کو تو صرف بادشاہوں کے لئے کھولتے ہیں کوئی اس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا آج آج آپ بھی اگر جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر میں نماز پڑھوں بھئی آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں گا بھئی علماء و فقہہ فرماتے ہیں بھئی کیا کرے حتیم کے اندر جائے اور جا کر نماز پڑھ لیں یہ بیت اللہ ہی ہے بھئی پسم پوری ہو جائے تو یہ بیت اللہ ہے بھئی تو بیت اللہ کو جب آپ بنانے لگے بھئی آجی بھئی وہ دیوار دیوار جو تھی اب عمارت پوری طرح تو بیت اللہ کی تو گھری نہیں تھی تو آپ پیسے کٹھے کر لیے اب سوچ رہے ہیں بیت اللہ کو یہ جو بنی باقی کمرہ بھی تو ہے اب اس کو گھرائیں کیسے بھئی ہر ایک درتا تھا کہ اگر میں نے اس کی دیوار پر قدال چلائی اس کے ایک پتھر کو بھی میں نے اکھاڑا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب نازل ہو گئی تو کئی دن تک کسی انتظار میں رہے ہر ایک ڈر رہا ہے سارے سردار جمع ہیں کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ جائے وہ ایک گریوی بنانے بھئی تعمیر کا ارادہ ہے اصلاح کا ارادہ ہے تو نقصان کبھی نہیں پھر بھی ڈر رہے تھے کہ ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے گئی مشرقین مکہ کی بات کر رہا ہوں آخر ایک دن کئی دن کے بعد ایک دن ایک سردار نے ہمت کی اور قدال اٹھائی اور جا کر کہا اے اللہ ہم نے خیر ہی کا ارادہ کیا ہے کوئی نقصان کا ارادہ نہیں ہم اس کو بنانا ہی چاہتے ہیں کلمات وہ جو اس نے کہے اور پھر قدال چلائی سارے ڈرتے رہے ابھی عذاب آیا اس کے اوپر لیکن پھر دیکھا اس کو کچھ نہیں ہوا تو پھر باقی بھی سارے شریف ہو گئے چنانچہ سارے بیت اللہ کے عمارت کی رائے گئے سارے عمارت کی رائے اور پھر اس کے بعد اس کی بنیادیں کھو دیں تاکہ نیچے سے مضبوط بنائیں مضبوط بھئی مضبوط بھئی عمارت بنائیں اب جب خدائی کی کرتے کرتے کچھ گہرائی پر گئے تو نیچے ایک سبز رنگ کی بنیاد نکلی بھئی کہتے ہیں اس بنیاد تک پہنچے آپ اس کو بھی اور ذرا نیچے گہرہ کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد وہ سبز رنگ کے پتھر تھے بھئی ان کے اوپر قدال چلائی تو کہتے ہیں سارے مکہ میں زلزلہ برپا ہو گیا بھئی فوراں روک گئے معلوم ہو اس سے آگے کی اجازت نہیں بھئی بس یہ بنیادیں ہیں بھئی انہی کے اوپر پھر کیا کیا پھر انہوں نے بنیادیں رکھی اور پورے عمہ کمرہ تعمیر کیا بھئی سمجھ نہیں آیا بھئی تو یہ یہ حاتین بھئی یہ جو حصہ ہے یہ لیدراصل بیت اللہ کا حصہ ہے جب بیت اللہ کا حصہ ہے تو توات میں ہم نے کس کے گرد چکر لگانے ہے بھئی بیت اللہ کے گرد تو اس حاتین میں بھئی دونوں طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی تو اب تواف کہاں سے ہونا چاہیے یہاں اس کے بیت سے ہونا چاہیے یا باہر سے ہونا چاہیے باہر سے بھئی بیت اللہ کے بیت سے ورنہاں تو ہم گزریں گے یہ تو کوئی چکر نہ ہوا یہ تو آپ بیت میں سے اس کے نکل آئے تو اس لیے کہاں چکر جب لگاؤ تو کہاں پر لگاؤ بیت اللہ حاتین سے باہر باہر لگاؤ یہ معنی ہے وَيَجْعَلُوا تَوَافَهُ مِنْ وَرَا الْحَاتِيمِ اور کرے اپنے تواف کو بے حاتین سے باہر بئی وَيَرْمُلُقِ الْأَشْوَاطِ السَّلَاةِ الْأُوَلِي اور رمل کرے بئی اشوا جمعہ شوت کی چکر کو کہتے ہیں اور رمل کرے گا پہلے تین چکروں میں پہلے تین چکروں میں کیا کرے گا باہر تواف کر رہا ہے اور احرام باندھا ہوا ہے اور استباع بھی کیا ہے ایک کندھا بھی ننگا ہے اب یاد رکھو ہر وہ تواف جس کے بعد سعی ہو اس میں استباع بھی کرے گا اور کیا کرے گا رمل بھی کرے گا رمل کسے کہتے ہیں بھئی نہیں جانتے بھئی رمعاب نے کبھی بھئی پہلوانوں کو اکھاڑے میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے بھئی تو مقابلے کے لیے جب وہ آتے ہیں وہ ایک خاص چال چلتے ہوئے آتے ہیں فخر و تقبر کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہوئے بڑے ناز و انداز کے ساتھ بھئی دیکھا ہے نہیں دیکھا بھئی وہ کندھے ہلاتے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بھئی بڑے اور ہلکی ہلکی دوڑ تھی ہوتی ہے بھئی سمجھو ہے پوری طرح دوڑ تو نہیں رہا لیکن درمیانی تھی ذرا دوڑ کی طرح دوڑ ہی تقریبا ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی اور خوب کندھے ہلاتا ہے اپنی طاقت کا اظہار کرتا وہ اچھا جائے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بھئی یہ ہے رمل مالانہ رمل یہ رمل اب آپ کو بھی کرنا ہے بھئی سمجھ میں آیا پہلے تین چکروں کے اندر بھئی تین چکروں وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے عمرے کے لئے کفار مکہ نے روک دیا بھئی سمجھ میں آیا اور چنانچہ خیر جو وہ لمبی تفصیل ہے واقعہ وغیرہ جو ہوا چنانچہ جب اندر اب جس وقت بھئی معاہدے وغیرہ ہو گئے عمرے کے لئے آئے بھئی عمرے کے لئے اندر بیت اللہ کا چکر لگانے لگے تو مشرقین نے آپس میں یہ بات مشہور کی تھی چونکہ یہ ان میں سے بہت سے اکثر لوگ وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے بھئی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مشرقین نے آپس میں یہ بات مشہور کی کہ مدینہ منورہ کے آب وحاوانے وہاں کے بخار وغیرہ نے ان مسلمانوں کو بڑا کمزور کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی اب تم سب نے کیا کرنا ہے رمل کرنا ہے اس طرح بھئی پہلوانوں والی چال چلنی ہے ذرا ان کو پتا لگے ہم کمزور نہیں ہوئے بھئی چنانچہ چلے بھئی کفار پھر بڑا روکتاری ہو گیا بھئی تم لوگ تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئے بھئی سمجھ میں آئے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے تو چنانچہ وہ پہلے تین چکروں میں رمل کرتا ہوا چلے گا کندے ہلاتا ہوا فخر کی چال اور بہلوانوں کی طرح اپنی قوت اور جرت ظاہر کرتے ہوئے تو کہتے ہیں فیطوفو بی البیت سب عدد عشوات جی پس چکر لگائے بیت اللہ کے ساتھ چکر وہیے جعلی طواح جی کدھر گیا بھئی اور رمل کرے گا پہلے تین چکروں میں اور چلے گا باقیوں چکروں میں علا ہی نتی ہی اپنے آرام پر بھئی یعنی آہستہ چلے گا ہی نہ ہی نہ کا معنی ہے آہستہ سے آرام سے اتمنان سے یعنی وقار سے بھئی تین چکر طواح میں کل کتنے چکر تھے پہلے تین میں رمل ہے بعد نے اب آرام سے چلے بھئی بس ویم شیفی ما بقیہ اور ما بقیہ جو باقی چکر ہیں ان میں چلے گا علا ہی نتی ہی اپنے آرام پر یعنی اتمنان سے چلے گا ویستلم الحجر کلما مر بھی ان استطاع اور استلام کرے گا حجر اسود کا جب بھی اس پر گزرے گا اگر استطاع ترکتا ہے یعنی کیا کرے اس کو ہاتھ لگائے اور بوسہ دے ویختم الطواف بالاستلام اور ختم کرے گا طواف کو کس پر بھئی استلام پر بھئی ساتھ چکر چکر شروع کہاں سے کیے تھے حجر اسود تو پورا بھی کہاں پر ہوگا حجر اسود پر بھی پورا ہوگا تو یہاں آخری ساتھ میں چکر کے بعد استلام کرے گا سمیعت المقام پھر کہاں پر آئے مقام پر یعنی مقام ابراہیم مراد ہے بھئی میں نے بتلایا طواف کے بعد کسی رکعتیں بھی پڑھنی ہیں دو رکعتیں میں نے بتلایا وہ مسجد میں جہاں بھی پڑھ لی جائیں چھیک لیکن افضل کیا ہے کس جگہ پر پڑھی جائیں مقام ابراہیم یہی بات بتلا رہے ہیں سمیعت المقام پھر واہے وہ مقام تواف کرنے والا مقام ابراہیم پر آئے فَيُصَلِّ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ پس پڑھے اس کے پاس دو رکعتیں اَوْ حَيْسُ مَا تَيَسَّارَ مِنَ الْمَسْجِدِ یا جہاں بھی اس کو آسانی ہو مسجد میں وہاں پڑھ لے یا جہاں پر بھی مسجد میں آسانی ہو بھئی حجوم ہو پھر تو وہاں پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے بھئی حجوم بلکل نہ اور پھر انسان وہاں پڑھ سکتا ہے مقام ابراہیم جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی بھئی مقام ابراہیم بھی یہ بیت اللہ کے دروازے کے سے تقریباً سامنے ہی ہے بھئی یعنی اسی جانب میں ہے کچھ فاصلے پر یہ ایک سنہری جالی سی ہے بھئی سمجھے ہیں چھوٹی سی جگہ سنہری جالی اس جالی کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے بھئی اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشانات ہیں دونوں قدم کیا ہیں اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے واضح نشان موجود ہیں بھئی بلکل وہ پتھر ہے لیکن اس طرح نشان ہیں اس کو اس طرح نرم کر دیا گیا تھا ان کے لیے کہ جیسے انسان بڑے نرم دھیلی مٹی میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پورے قدم بھئی اندر دھانس جائیں پاؤں اس کے اندر بھئی نمی میں ہے ایک انچ تقریباً ایک انچ کے لگ بھک اندر دھانس جائیں تو پورے ایک ایک انگلی اور پورے پاؤں کے وہ نشانات ہیں بھئی تو یہ پتھر وہاں ہے اس کے اندر ہے بھئی یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے یہ وہ پتھر ہے یاد رہت کی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرماتے تھے بیت اللہ کی جب تعمیر کا حکم ہوا انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر جو ہے کیا ہوتا پتھر بھئی دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی یہ پتھر ان کو لے کر تو قدی ساتھ ساتھ اونچا ہو جاتا بھئی سمجھے ہیں اونچا ہوتا جاتا بھئی تو یہ وہ پتھر ہے وَحَاذَتْ تَوَافُ تَوَافُ الْقُدُومِ اور یہ تواف کون سا ہے توافِ قُدُوم ہے توافِ قُدُوم بھئی یعنی آیا ہے قُدُوم کا مانا ہوتا ہے آنا بیت اللہ کے پاس آیا بھئی حاج کیلئے آیا ہے تو پہلی دفعہ آیا ہے بیت اللہ کے پاس تو پہلی دفعہ میں اس کو کیا کرنا چاہیے تواف کرنا چاہیے بیت اللہ کے پاس آیا ہے وَحُوَ سُنَّتٌ لَيْسَ بِوَاجِبِينَ اور یہ سنت ہے بھئی ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ تَوَافُ الْقُدُومِ مکہ والوں پر توافِ قُدُوم نہیں ہے بھئی کیوں نہیں ہے مکہ والوں پر توافِ قُدُوم وہ تو وہیں رہتے ہیں قُدُوم کا کیا معنی ہوتا ہے آنا تو یہ تو آنے والے پر ہے جو دور سے آیا اس پر ہے کہ وہ توافِ سنت ہے کہ وہ توافِ اسے کرنا چاہیے سُمْ مَيَا خُرُجُ اِلَى صَفَا پھر کدھر نکلے گا بھئی صَفَا بھئی یہ صَفَا مَرْوَا دو بہاڑیاں میں نے آپ کو ذکر کر دی بھئی صَفَا مَرْوَا مختلف وجہیں ذکر کرتے ہیں ان کو صَفَا مَرْوَا کیوں کہتے ہیں بھئی بعض نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہ دو شخص تھے ایک شخص تھا اور ایک عورت انہوں نے بیت اللہ کے اندر جا کر بدکاری کی بھئی بدکاری کا ارادہ کیا بیت اللہ کے اندر جا کر تو اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا شامنے میں آیا بدکاری سے پہلی دونوں کو وہیں پر پتھر بنا دیا تو مقام نشط و عارف وہاں کے لوگوں نے پھر ان دونوں کو عبرت کے طور پر ایک کو اٹھا کر کس پر رکھ دیا ایک بدکو اٹھا کر صفا پر اور ایک کو مروہ پر رکھ دیا بھئی تو کہتے ہیں سم یا فروج الى الصفا پس و نکلے پھر صفا کی طرف فیسعد علیہی صفا پہاڑی پر یہ چڑ جائے یہ حاجی ویستقبل البیت اور کس کی طرف رخ کر لے بیت اللہ کی طرف رخ کر لے وَيُكَبِّرُ وَيُحَلِّلُ وَيُصَلِّ عَنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور تکبیر کہے اور تحلیل کہے اور کیا کرے صلاة پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے وَيَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِحَاجَتِهِ اور پھر اللہ سے دعا کرے اپنی حاجت کے لیے جو دعائیں کرنی ہو وہاں کرے بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر صفحہ پر کھڑے ہو صفحہ پہاڑی پر اب تو اس کے اوپر بھی عمارت آگئی ہے ساری لیکن صفحہ پر کھڑے ہو تو بیت اللہ نظر آتا ہے ستونوں کے بیج میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے تو وہاں انسان کھڑے ہو کر دعا کر سکتے آرام سے سُمْ مَيَنْحَتُو پھر اترے اس سے انحطہ 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 انحطات کا معنی اترنا بھئے سُمْ مَيَنْحَتُو پھر نیچے اترے نَحْوَ الْمَرْوَةِ مَرْوَةِ جَانِب نَحْو کا معنی جانب جانب پھر اترے نَحْوَ الْمَرْوَةِ مَرْوَةِ پَحَاڑی کی جانب وَيَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ اور چلے اپنے آرام پر یعنی ات آہستہ اہستہ چلے ات منان سے سکون سے فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَقْنِ الْوَادِ بھئی یہ صفحہ مروہ میں ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں وَيَهِ سُنَّتَ ہے حضرت حاجرہ کی بھئی حضرت حاجرہ رحمہ اللہ کے سنت ہے بھئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی حاجرہ کو یہاں پر لے جائیں یہ جگہ بلکل سحرہ تھی جنگل تھا والا نا حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العظم انبیاء میں سے تھے چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی بیوی کو لائے یہاں بیٹا چھوٹا ننہ منہ ابھی گود میں تھا وہ اس کے حوالے کیا اور واپس چل پڑے بھئی یہیں چھوڑ دیا ان کو چلے گئے بھئی تو حضرت حاجرہ جو بیٹے کے ساتھ تھی وہاں بیٹھی رہی پھر آہستہ آہستہ بھئی دھوپ سخت ہوتی چلی گئی دوپہر ہوئی اور اب ان کو پیاس لگی بھئی بیٹا پیاس سے ان کا برا حال بیٹے کی بھی تخلیف میں ہوگا بھئی اس کے بھی پیاس سے برا حال ہوگا چھوٹا سا تھا وہ تو بول بھی نہیں سکتا بھئی گود میں تھا چنانچہ بیٹے کو وہیں رکھا اور پانی کی تلاش کے لیے نکلیں بھئی آئیں اور صفہ پہاڑی بھئی قریب ہی تھی صفہ پہاڑی صفہ پہاڑی پر چڑھ گئیں بھئی ادھر ادھر دیکھا کہیں پانی نظر آ جائے کوئی شخص نظر آ جائے کہیں پانی دکھائی نہیں دیا بھئی چنانچہ صفہ پہاڑی سے اتریں قریب ہی دوسری مروہ پہاڑی تھی اس کی طرف چلیں بھئی اس کی طرف چلیں بھئی کتنی تکلیف میں ہوگی جنگل نہ کوئی انسان ہے نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز اور پیاس سے برا حال اور گرمی بھی مکہ کی بھئی خیص چلیں اور یہاں جب مروہ کی طرف چلیں درمیان میں تھوڑی سی جگہ ذرا گہری تھی یہاں چلتے ہوئے ان کو اپنا وہ بیٹا دکھائی دیتا تھا جسے وہ لٹا کر آئیں تھی سامنے ریس کے اوپر بھئی چنانچہ درمیان میں وہ جو تھوڑی سی نیچی جگہ تھی یہاں وہ دوڑ تیز دوڑیں اور جلوی سے دوسری طرف چڑھ گئیں بھئی پھر آگے مروہ تک پہنچی اوپر چڑھ گئی پریشان غم تکلیف دکھ میں مبتلا ادھر ادھر دیکھا کوئی کچھ نظر نہیں آرہا پانی کے آفتار ہیں پھر واپس چل پڑی تیزی مروہ کی طرف صفحہ کی طرف بھئی پھر آئیں پھر جب درمیان میں وہ جگہ سے گزرنے لگیں بھئی پھر وہ اسی طرح دوڑیں وہاں سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا کوئی چیز سے نقصان نہ پہنچا دے تیزی سے وہاں سے دوڑتے ہوئے ادھر ادھر اوپر آئیں پھر صفحہ پر چڑھنے در ادھر دیکھا اس طرح سات چکر لگائے بھئی انہوں نے ساتھا چکر جب لگایا تو پھر آئیں تو دیکھا کہ بیٹے نے جہاں پر ایڑی ماری تھی وہاں سے اللہ نے چشمہ پیدا فرما دیا ہے جو آج بھی جاری اور ساری ہے جسے ہم آبِ زمزم کہتے ہیں تو یہ جو صفحہ مروعہ میں یہ سنت ہے ان کی بھئی وہ اس کی درمیان چلی تھی ساتھ چکر لگائے تھے تو اللہ تعالیٰ تو ان کا وہ ان کی تکلیف اور اللہ کے لئے وہ قربانی ان کی کہ شکوہ اور شکایت زبان پر پھر بھی نہیں ہے بس پانی طلب کر رہی ہے بھئی کتنی صحاب را شاکرہ عورت پیغمبر کی بیوی نبی کی ماں تو اللہ نے ان کی سنت کو جاری فرما دیا بھئی سب کے لئے اب ضروری ہے سمجھ میں آیا تو یہاں اب صفحہ و مروعہ کے درمیان بھئی اب تو وہ فرش بنا دیا وہ جگہ بھئی پہلے تو تو ریسلہ میدان تھا پہاڑی وغیرہ ہوگی اب وہ سیدہ فرش بنا ہے لیکن وہ مقام جس کے درمیان وہ دوڑی تھی بھئی وہ تھوڑی سی جگہ ہے وہاں ابھی سبز نشان لگے ہوتے ہیں بھئی اور سعی کرنے والا مرد ہو تو اس کی لئے وہاں پر دوڑنا ضروری ہے بھئی چنانچہ ان دو نشانوں میں جب آتا ہے تو پھر دوڑ لگانی پڑتی ہے سوڑی سی بھئی اور پھر اگلے سبز نشان کے بعد پھر اتمنان سے چلنا شروع کر دیتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہی بات صاحبِ قدوری ذکر کرنے لگے ہیں کہ صفحہ سے اترا ہے کس کی طرف چلا ہے مروہ کی طرف اتمنان سے چلتا رہے فَإِذَا بَلَغَ إِلَا بَطْنِ الْوَادِي جب وادی کے بیچ میں پہنچے سَعَابَيْنَ الْمِیْلَيْنِ الْأَخْزَرَيْنِ سَعَيَا تو دوڑے کا ان دو سبز میلوں کے میل کے جو نشان علامتیں کوئی لگائی ہوں گی تو وہ دوڑے بَيْنَ الْمِیْلَيْنِ الْأَخْزَرَيْنِ ان دو سبز میلوں کے درمیان ان دو نشانوں کے درمیان دوڑے حَتَّى يَعْتِيَ الْمَرْوَةَ یہاں تک کہ کہاں پہنچ جائے مروہ تک پہنچ جائے بھئی سورت سمجھ میں آگئے ساری جگہ میں نہیں دوڑنا وہ تھوڑی سی جگہ ہے بھئی اچھا حَتَّى يَعْتِيَ الْمَرْوَةَ یہاں تک کہ مروہ پر آجائے فَيَسْعَدُ عَلَيْهَا پَا سُسْ پر چڑھ جائے وَيَفْقَلُكَمَا فَعَلَىٰ صَفَا اور اسی طرح کرے جیسے اس نے صفا پر کیا تھا یعنی تکبیر تحلیل وغیرہ اور دعا درود پڑے دعا مانگے وَهَادَا شَوْتُن اور یہ ایک چکر ہے فَيَتُوفُ سَبْعَتَ اَشْوَاتٍ پَس چکر لگائے گا سات چکر بھئے افتداء کہاں سے کرے گا سفا سے اور امتحاد ساتھویں چکر کی کہاں پر ہوگی مروہ پر یہ کہہ رہے ہیں افتداء کرے گا سفا سے اور افتتام کرے گا مروہ پر ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا پھر مقیم رہے یہ حاجی مکہ کے اندر بھئی حاجی حاج کرنے آیا بھئی اسے رہو عمرہ کرنے نہیں آیا سواس کیا توافق و دوم اس کے بعد کیا کیا سائی کر لے گا بھئی سائی کی اور اب مکہ میرے محرِمًا محرِم بن کری بھئی ابھی تو حاج ہوا ہی نہیں پورا احرام ابھی نہیں اتار سکتا ہاں عمرہ ہوتا تو پھر بال کٹوا کے احرام اتار سکتا تھا ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا پھر مقیم رہے مکہ کے اندر محرِم ہو کر فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ اور پس توافق کرتا رہے بیت اللہ کا کُلَّمَا بَدَا لَهُ جب بھی اس کی رائے بنے یعنی جب بھی دل کرے بیت اللہ کا توافق کرتا رہے آگے ابھی حج بھئی اب عرفات جانا ہے لیکن عرفات تو نومی ذلحجہ کو جاتے ہیں تو جتنے اب درمیان میں دن ہیں وہ کیا کریں مکہ میں ہی رہے اور اس دوران جتنے تواف کرنا چاہے کرتا رہے تواف کرتا رہے سورہ سمجھ میں آگے لیکن اب جو تواف کرے گا اس میں رمل بھی نہیں اور استباع بھی نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگے تواف چکل بلکہ پچاس تواف مکمل کر لینے چاہیے بھئی جتنے عجبی آدمی جائے پچاس تواف مکمل کر لے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص بیت اللہ کے پچاس تواف مکمل کر لیتا ہے وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ساکھ ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا اس دن اس کی ماں نے اسے جنب دیا تھا بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے چلیے بات مالانا حالہ والمرام واللہ علم حقیقت الکلام